اوہاری مسلم میدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں ان کے پاس جو آخری بہانے ہوتے ہیں نا توحید سے متعلق جتنی آیات ہیں قرآن میں شرکی مضمت پہ تو وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے جی یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر شرک کریں تو وہ مجرم ہیں مسلمان کریں شرک تو سواب کا کام ہے یہی مطلب ہوا نا پھر اور کیا لیں یہی کہہ رہا چاہ رہے ہیں نا میرے بھائی قرآن کی آیات آفاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ یہ یہودیوں کے بارے میں آئیت تھی قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرنی بڑے گی تمہیں پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے لادلے ہیں تو یہ تو ملاد کے جلسوں میں تم مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہو کہتے ہیں نہیں جی ساروں نے محبت کرنی ہے ہاں اور سب سے بڑھ کر جو بریلوی فرقہ چھوڑ دیں اسے کہتے ہیں بعد عبدالی کا زنین اس کی تو اصل میں خطاہ ہے یہ تو حلالی ہے ہی نہیں ہے اور تمہارا بریلوی ہو جائے پھر حلالی بن جاتا ہے تو اسے پوچھے یہ تو کافر کے بارے میں آئیت تھی ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تم نے اپنے بریلوی مسلمان کے عمر لگا دی جب وہ تمہارا فرقہ چھوڑ گیا کہتے ہیں نہیں جی کرتو تو ایک جیسے یہ نا گستاکی خواہ کافر کرے خواہ مسلمان کرے ہاں انہیں نا دارتلے کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ لہٰذا شرک خواہ بتوں کے نام پر ہو خواہ پیغمبروں کے نام پر ہو خواہ کرنے والے مسلمان ہو خواہ کرنے والے نون مسلم ہو اس کا اینڈ ریزلٹ وہی ہونے والا ہے اسی لئے میں نے اپنے رسچ پیپرز میں اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ سپیسیفکلی شرک سے متعلق وہ آیات پیش کی ہیں جو نبیوں سے متعلق ہیں تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں اور یہ بھی نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ کافروں کے بارے میں کیونکہ نبیوں کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے میں تو مسلمان تھے نبیر اسلام کے آنے سے پہلے کرسچنز کیا تھے مسلمان لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مشریک کہہ رہا تھا کیوں مسلمان ہوتے میں انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقید منصوب کر دیے اور پھر بڑا کفر کیا جب رسول اللہ کا انکار کیا لیکن نبیل اسلام کا انکار کرنے سے پہلے بھی وہ مشریکی تھے کیوں پیغمبر کے نام کے اوپر انہیں شرک کھڑا کر دیا تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء اکرام کے نام کے اوپر جب شرک کھڑا ہو اور شرک کھڑا کرنے والے مسلمان ہو فتوہ اسی طریقے سے لگے گا اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا واضح فتوہ دیا کہ جب اللہ کے مقابلے پر نبیوں کو کوئی کھڑا کرے گا تو پھر انبیاء بھی من دون اللہ بن جائیں گے ویسے وہ حزب اللہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں لیکن جب اللہ کے مقابلے پر آپ ان کو کھڑا کرو گے پھر وہ کیا ہوں گے من دون اللہ یہ اکثر کہتے ہیں اے جی من دون اللہ جہاں بھی آ رہے ہیں یہ بتوں کے بارے میں نہ انبیاء کے بارے میں میں ایسی کے اوپر کنگلوڈ کرتا ہوں سورة المائدہ میں آیت نمبر 75 اور 76 بلکل مسلمان کا عقیدہ واضح کر دیتی ہے مَلْ بَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَا إِلَّا رَسُولِ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ بے شک ان سے پہلے اور بھی کئی رسول گزر چکے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَہ اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کون سیدہ مریم اولیاء کی سردار اور یہاں اولوالعظم پانچ پہ عمروں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم اب اللہ تعالیٰ ساتھ کیا فرما رہا ہے کَانَا يَأْقُلَانِ طُعَامِ یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے یعنی عیسیٰ اور ان کی والدہ روٹی کھاتے تھے یہ اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے لیکن عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے اور بکول بریلویوں کی ڈاکٹرن کے اور شیعہ کی ڈاکٹرن کے کھانا افضل ہو گیا عزت عیسیٰ ابن مریم سے یہی کرتے ہیں نا اگریز کی بنیوی چیز اتنی دور سے دیکھ سکتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے تو بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے اب بیکھو میں رو کیا ہے بیسے ان میں ہی روک دیتا ہے کیا کہہ کے کیمرہ ایسا آرہے بزرگان تھی بزرگی فیر جی چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے اڑو مہر ہو کیا ہے بھئی افضلیت کا تعلق اس کو دی گئی صلاحیتوں کے ساتھ نہیں ہوتا چڑیا اڑ سکتی ہے انسان نہیں اڑ سکتا پھر بھی انسان افضل ہے ورنہ باپا جانی کا عام مرید تو چڑیا سے افضلی ہے ٹھیک ہے باپا جانی کو وہ امبیزت نہیں کرتے عام ان کا مرید اڑ کے بتائے اس طرح ہوتا ہے یہاں بی بی اگر انسان روٹی کھانے کا متاج ہے تو روٹی کو انسان سے افضل نہیں ہوگی اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کا سبب روٹی اور پانی کو بنایا ہے جب مچھلی تیار سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیار سکتے تو تیار کے بتاؤ پیسیفک میں بھینکتے ہیں جس کو کراس کرنے کے لیے بارہ گھنٹے جاز کو چاہیے ہوتے ہیں ایک پاسے سٹھتے ہیں دوئے پاسو نکل کے دسے ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے ڈیڑھ گھنٹے تک کوئی بزرگ بابا تین منٹ بھی نہیں سانس روک سکتا اگر ویل مچھلی سے ان کے بزرگ افضل ہیں تو ہم ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پانی میں ڈوکی لگواتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہی نکلنا چاہیے پھر یہ افضلی ثابت ہوگی ادر ویس کوئی نہیں ہوگی تو کیا خیال ہے ہینڈرز روٹ کے نکلے گا بزرگاں تو جان چھوڑ دے گی دونوں کھانا کھانے کے مہتاچ تھے کھانا کھایا کرتے تھے دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ یہ کرسیانز ان کو اتنا کھول کے میں بیان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے مہتاچ ہیں اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ قائد منصور کر دی ہیں قل اتعبدون من دون اللہ اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم من دون اللہ آ گیا من دون اللہ کسے کہا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو بتو گنی کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی من دون اللہ ہم نے مال دیا ہو جاتے ہیں لیکن دیکھیں اس میں آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو تو ہم تو شیخ عبدالقادر جلانی کی عبادت نہیں کرتے ہم تو نبی الاسلام کی عبادت نہیں کرتے تو یہ ہمارے پہ فٹی نہیں ہوتا یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں یہاں تو عبادت کرنے کا ذکر ہے ہم تو کہتے ہیں محمد عبدو رسول ہم تو شیخ عبدالقادر جلانی کو بھی اللہ کا بندہ مانتے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا رکو ذرا صبر کرو آگے چل ساتھ لکھا ہے مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرَّوْ وَلَا نَفْعَا عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں آپ بتاؤ جی عبادت والی بات پیچھے رہ گئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہو اسی کی عبادت ہو سکتی ہے اور عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے دعا بھی عبادت ہے ہاں جی ابودود ترمزی کی حدیث ہے اَدْوَا هُوَ الْعِبَادَةِ لہذا یہ تعبدونہ میں عبادت میں آتا ہے عبادت بھی کر رہے ہیں یہ بدرگوں کی دعا ہی عبادت ہے پھر نبیل اسلام نے سورہ مومن کی آیت نمبر ساڑھ تلاوت کی اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے میں انہیں ذریل و خار کر کے آگ میں پھینکوں گا جہنم میں ڈالوں گا یہاں نبیل اسلام نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے اور جو دعا کرنے سے تکبر کرے وہ جہنم میں جائے گا یہاں لہذا قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں عبادت بھی آتی ہے کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے عبادت ہے صرف پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ یا نبی اللہ ایک ہی بات ہے بہاری مسلم میں ہے جب تم پڑھو گے زمین و عثمان میں ہر نیک بندے تک تمہارے سلام اللہ پہنچا دے گا کیونکہ ساتھ پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحی پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں لبائی کا یا خسین کہیں آل مدد جیسے ہی کہیں گے فارد جی حضرت سلمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی آواز دور سے سن لی تھی آپ کہتے ہیں بزرگ دور سے نہیں سن سکتے ہم کیا کہہ رہے نہیں سن سکتے ہمارا تو اختلاف ہی نہیں ہے اختلاف یہ ہے کہ سن سکتے بھی ہو اختیار بھی ہو جس طرح حضرت مکیل علیہ السلام کو ہے سب کچھ ہو پھر بھی آپ مدد کے لیے پکارنے سکتے ویسے پکارنے ہیں محبت کے لیے آپ پکارنے ہیں مدد کے لیے نہیں پکارنے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفا کے واللہ ہوا السمیع العلیم اور اللہ ہی سننے والا ہے اور علم والا ہے یہ اللہ ہی کی کوالٹی ہے کہ ہر مخلوق کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا اللہ کے سوا مخلوق میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے یہ سیم باتیں خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہیں سورة العراق میں آیت نمبر 188 اس کے بعد بھی اگر کسی کا عقیدہ کلیت نہ ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈر جا اپنی اصلاح کر لے اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا بھئی آلہ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ لو آمدہ بن علیوی صاحب کا ہمیں چھوڑو مگر جو اللہ میرے لیے چاہے اب مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے تو تیرے باب عید شاہی کوئی نہیں لے جو باب عید ہوں دبوئے نہ نو وَلَوْكُنْتُ عَعْلَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں خیرِ کسی جمع کر لیتا نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبر آتی ہے نبی کے لیے جو علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے گمراہ نہیں ہے کافر ہے تو قرآن کا فتوہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے وَلَكِنَّ اللَّهَ جَجْتَبِي مِرْرُسُلِهِ مِنِيشَا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چون لیتا ہے انہیں غیبی خبریں دیتا ہے نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے لیکن خود نہیں وہ حاصل کر سکتا یہ کمپیٹنسی نہیں ہے یہ اس کا ذکر ہے اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کسیر جمع کر لیتا خیر کسیر کیا میں مستقبل کو فورسی کر کے پہلے ہی نقصان سے بچ جاتا اس کا ذکر بھی آگیا وَمَا مَسْسَنِيَسُو اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی یعنی جب مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے تو میں پہلے ہی اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا کی دا اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرُ میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کو جو بات ماننا چاہے جو ایمان لانا چاہے ان تک میں اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کیا ہوں تو یہ نبیل اسلام کا سٹیٹس ہے تبابد شاہی کو یہ ایک فیورٹ ٹاپک ہے میرا خیال ہے میں نے اس مختصر وقت میں جتنا آپ کو سمجھا دیا اتنی کافی ہے میں اپنی گفتگو کو کنکروڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں نبیل اسلام نے چند اصحاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا کافروں نے دھوکے کے ساتھ انہیں راستے میں شہید کر دیا ستر کے قریب وہ اصحاب تھے حضور سے تو مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بہترین اوراں بھیجیں جو ہمیں قرآن سکھائیں نبیل اسلام نے بھیج دیا انہوں نے راستے میں انہیں دھوکے سے شہید کر دیا ان کے امیر تھے سیدونا عاصم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب ان کی بہت کا وقت قریب آیا اسی سفر میں جب انہیں زخم لگے تو انہوں نے دعا کی جو بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوئی ہے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے بخاری کے الفاظ ہے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو یوں شہید کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے یہ دعا کی تھی میں وہ پیغام اللہ کی طرف سے آپ کے پاس لے کر آئے ہوں اللہ چاہتا تو ڈریکٹ سنوا بھی سکتا تھا بخاری میں موجود ہے غزو موتا کے موقع پر نبی الاسلام مسئل نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیکڑوں میل دور کا منظر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھا رہا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو روائے میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید کو اپنا میر چن لیا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ منظر دکھایا لیکن یہاں پر کیا ہوا نہیں نظر آ رہا تھا اللہ نے نہیں چاہا اور وہ سابی کا عقیدہ دیکھیں نبی الاسلام دنیا میں موجود ہیں ابھی قبر اتر میں نہیں گئے دنیا میں موجود ہیں اور وہ سابی کا کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہی انظر حالانا فرق دیکھا آپ نے تین عقیدے ایک حدیث نے کلیر کر دیئے نمبر ون صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علم غیب اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے اس لئے انہوں نے کہا اے اللہ تُو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے علم غیب کا عقیدہ کلیر لو جی یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا ایک حدیث نے سارے عقائد کلیر کر دیئے دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر کا ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی الاسلام مدینہ شیح میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں جو ہی اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہتھیلی پہ جس طرح ایک رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے اس طرح بزرگ بابے پوری کائنات کو اوہ لے جاؤ اتھو بابے ہو لے جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ یہ لوگ میری میکینیکل انجیننگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے اللہ سے ڈر جاؤ تو نبی الاسلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتا چلے گا اور تیسرا استعانت کا عقیدہ انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی اللہ سے مدد مانگی فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پیغام پوچھا دو یہ ہے توحید علم غیب حاضر و ناظر استعانت کا عقیدہ ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیر کر رہی ہے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم ان کے دین پر قائم ہیں اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا اور ان بدبختوں کو شیطان نے کیا پڑھایا یہ نمازِ غوثیہ پڑھتے ہیں ہاں باپا جانی نے بھی لکھی ہوئی ہے حفظانِ سنت میں ان کے جو بڑے مرشد ہیں آلہ حضرت کے خلیفہ مفتی عمجد علی بھار شریعت میں نماز کا نام ہے صلات الاسرار یعنی رازوں والی نماز ہے پتہ نہیں کیا راز عدیشت نے پورا شرک بڑے عدیشت گاند اور ترک وہ آپ طریقہ پڑھیں جی ہر رکت میں آپ نے گیارہ دفعہ کل شریف پڑھنی ہے کیونکہ بعد اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی تو عید کا ٹھیک کر لو پہلے گیارہ دفعہ سور اخلاص پڑھو سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف گیارہ قدم چلنا ہے ہاں جی اور پھر گیارہ قدم چلنے کے بعد کہنا ہے اے جنو انس کے فریاد رس عبدالقادر جلانی میری مدد یا قاضی الحاجات لکھا ہے عبدالقادر جلانی کو ہاں جی وہ عبدالقادر جلانی جو منی کے کترے سے پیدا ہوئے ہیں یا قاضی الحاجات بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منصوب کر دیا اے جنو انس کے فریاد رس نمازِ غوثیہ ایک مسلمان جو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین پڑھ رہا ہے نمازِ غوثیہ پڑھ رہا ہے فخریہ لیکن اس نمازِ غوثیہ میں رفلی دین کوئی نہیں ہے ہاں شینک عبدالقادر جلانی نے غنیت و طالبین میں تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفلی دین کرنا لیکن دکھ کی بات کیا ہے جو شرکیہ نمازِ غوثیہ بنائی اس میں رفلی دین کا ذکر ہی کوئی لوزام ہو ایک ایڑی نمازِ غوثیہ نمازِ غوثیہ تو یہ ہے کہ عبدالقادر جلانی نے نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے انہوں نے نمازِ غوثیہ یہ بنا دی کہ نماز پڑھنے کے بعد بغیر رفلی دین کے نماز پڑھ کے گیارہ قدم چلنا ہے بغداد کی طرف اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اے جنہوں انس کے فریاد رس اے حاجات کے پورا کرنے والے عبدالقادر جلانی میری مدد فرما ناؤدو بلہ وہ اللہ رہا ہے عبدالقادر جلانی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ کیا ان کے ساتھ کر رہے ہوں اللہ سے ڈر جاؤ اچھا میرے بھائیو ایک بڑی حران کون بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آیت ہے نا سورت النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ام میں یجیب المترر ایدادع بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تقلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے جس کی ایک والٹی سے ہو یہ آیت اہل تشیع مکتب کے صبح شام کے ازگار کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے اور سب سے زیادہ وہ مخلوقات کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں جبکہ ازگار میں یہ ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے جو دعاوں کو سنتے لیکن پتہ نہیں ان کو وہ انجانے میں یا علی مدد کہہ کہ گویا کہ حضرت علی کو مابود ہی مان رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ایک مکتوب ہے ناہدو البلاغہ میں شیعہ کے ہاں ایک مشہور کتاب ہے حضرت علی کے خطبات کی اس میں مکتوب نمبر 31 ہے جنگ سفین سے واپسی پر مولا علی علیہ السلام نے حضرت حسن بن علی کے نام ایک خط تحریر فرمایا وسیعت نامہ ہے مکتوب نمبر 31 اس میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اے حسن تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے انقریب فنا ہو جانا ہے یعنی موت آ جانی ہے اور تیرے باپ نے اپنی زندگی میں اس بھڑاپے کو پہنچتے ہوئے کئی ایک تکلیف جو مخلوق کی طرف سے انہیں پہنچی وہ دیکھ لیں ہیں کافی لمبا خط ہے اس میں انہوں نے کئی ایک نصیتیں ان کو کی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو زمین و اسمان کے تمام خزانوں کی مالک ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مخلوقات کو اجازت دی ہے کہ وہ اس کے خزانوں میں سے مانگ بھی سکتے ہیں یعنی نہ صرف وہ خزانوں کے مالک ہے بلکہ سوال کرنے کی اجازت دی ہے اور پھر فرمایا یہ سوال کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ وہ تمہیں عطا کرے اس نے تمہیں مانگنے کی اجازت دی تاکہ تم اس سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعاوں کو قبول کرے اس نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس کی طرف رجوع لاؤ تاکہ تم اس سے رحم مانگو اور وہ تم پر رحم کرے اور بیٹا حسن یاد رکھنا اللہ کی درگاہ وہ دربان ہے کہ اللہ نے اپنے دربار کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ اس کی اجازت سے جایا جائے اور نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ بیچ میں کسی کی سوالش نلوائی جائے یعنی مولا علی نے سیدھا سیدھا عقیدہ بتا دیا کہ آپ نے اللہ کو بکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی وسیلے واسطے اور توصل کا محتاج نہیں ہے ویسے وسیلہ اور توصل دعا کے طور پر کروایا جائے وہ بالکل درست ہے جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس سے دعا کروائیں صحیح بخاری میں حضرت عمر نے عقیدہ بتا دیا نا اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ ہم پہل تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عباس کی دعا سے پھر بارش ہو جاتی یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانی ہے حالانکہ حضرت عمر رسول اللہ کی قبر پہ بھی جا کے کہہ سکتے تھے جو انہوں نے جلی واقعات مشہور کیے میں وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں قبر رسول سے مانگنے کا عقیدہ میں نے بالکل کلیر گھر قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا تو یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے ویٹے حسن کو بتا دیا کہ اللہ کی درگاہ وہ ہے کہ اس نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا ڈریکٹ اللہ سے مانگو اور یہ این قرآن کی اس آیت کی سمجھ لیں تشریح ہے جو سورة البکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤں میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ دریکٹ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو